اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد نبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیوظیرہ و علا الدین کلی ولو کرہ المشركون اللہم صل على محمد و علا آل محمد كما صلیت علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد و علا آل محمد کما بارکت علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب روح برکت فی کلامی هذا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَي صدر محترم اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے صداقت حضرت مسیح محمد علیہ السلام جماعتی ترقیات کی روشنی میں جس آیت قرآنی کی خاکسار نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرق کتنا ہی ناپسند کرے اس آیت قرآنی میں جس آلمگیر غلبہ اسلام کی طرف اشارہ ہے اس تعلق میں صلحہ امت نے فرمایا ہے کہ یہ آلمگیر غلبہ مسیح موت کے زمانے میں ہوگا چنانچہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے حاضر اندہ خروج المہدی کہ اس آیت میں مذکور علبہ اسلام مہدی کے زمانے میں ہوگا تفسیر جامیر بیان جد انتیس میں تحریر ہے وزارک اندہ خروج نزول عیس بن مریم کہ یہ غلبہ مسیح بن مریم کے نزول پر ہوگا اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اکدس مسیح موت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا فرماتے ہیں خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالم غیر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونگہ وہ عالم غیر غلبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گئی میں کچھ تخلف ہو اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالم غیر غلبہ مسیح موت کے وقت میں ظہور میں آئے گا آپ ایک جگہ فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ بیس سال کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہا ہوا تھا اور وہ یہ ہے اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے جس قدر اولیاء اور عبدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں کسی نے ان میں سے اپنے تائین اس پیش گوئی کا مستق نہیں ٹھائر آیا اور نایہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی حضرین اکرام تئیس مارسن اٹھارہ سو نواسی کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری تاریخ ساتھ دن ہے یہی وہ مبارک دن ہے جس روز دور آخر میں آہیہ اسلام کی آسمانی تحریک کا دنیا میں باقاعدہ آغاز ہوا اور اسلام کی حقیقی علمبردار اور فدائی جماعت احمدیہ کا سنگے بنیاد رکھا گیا یہ دراصل اتداء تھی اس روحانی عالمگیر انقلاب کی جو عزل سے اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ غالب تقدیر دن بہ دن روشن تر اور کل عالم پر محیط ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق سادق بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و معدی معہود علیہ السلام کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ترقی عالمگیر غلبہ عزت اور شوقت کے تعلق سے جو جو بشارتیں اتا فرمائی ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور مومنین کے دلوں کو یقین محکم عطا کر رہی ہیں کہ اسلام کا عالمگیر غلبہ احمدیت کے ذریعے سے ہی مقدر ہے دنیا کی کوئی طاقت بلکہ ساری طاقتیں مل کر بھی احمدیت کی اس ترقی کے راستے میں کوئی روک پیدا نہیں کر سکتی چنانچہ اپنے مشن کی ترقیات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں پھیلے گا اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں آپ مزید فرماتے ہیں خدا تعالی نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا مو بند کر دیں گے اور ہرے کم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا بہت سیروکیں پیدا ہوں گی اور ابتلاع آئیں گے میں خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کا پورا کرے گا اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بعد شاہر تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے سو اے سننے والو ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا سامین حضرات جس وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مدلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا اس وقت ابتدائن آپ بالکل اکیلے تھے کوئی مددگار دنیا بھی یہ احمد نوانہ تھا بلکہ جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تھا وہ آپ کے ساتھ تھا اور اس کی تعیید و نصرت آپ کے شامل حال رہی جس کے نتیجے میں قادیانی کی اس گمنام بستی سے نکل کر آپ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا ہے اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن احمدیت کی روز افزون ترقی کا آئینہ دار ہے حضرات حضرات اب آئیے سب سے پہلے ہم حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی جماعت کے روشن مستقبل اور جماعت کی ترقیات کے بارے میں جو پیشگوین عطا فرمائی ہیں اس بارے میں ایک تائیرانہ نظر رہتے ہیں چنانچہ آپ اپنی کتاب براہین احمدی ایسا پنجم میں تحریر فرماتے ہیں ایسے زمانے اور ایسے ناومیدی کے وقت میں میری تائید اور نصرت کے لئے پیشگوین فرمائی کہ وہ زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے مشابہ تھا جبکہ آپ مقام اعظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اور کوئی صورت کامیابی کی ظاہر نہ تھی اسی طرح وہ پیشگویاں جو میرے گمنامی کے زمانے میں کی گئی اس زمانے کی نگاہ میں حسی کے لائق اور دور از قیاس تھی اور ایک دیوانہ کی بڑھ سے مشابہ تھی کس کو معلوم تھا کہ جیسے کہ ان پیشگویوں میں پیشگویوں میں وعدہ فرمایا گیا ہے سچ مجھ کسی زمانے میں ہزارہ انسان میرے پاس قادیاں میں آئیں گے اور کئی لاکھ انسان میری بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور میں اکیلا نہیں رہوں گا جیسے کہ اس زمانے میں اکیلا تھا اور خدا نے گمنامی اور تنہائی کے زمانے میں یہ خبریں دیں تا وہ ایک دانشمند اور تاریب حق کی نظر میں عظیم الشان نشان ہو اور تا سچائی کے ڈونڈنے والے یقین دل سے سمجھ لے کہ یہ کاروبار انساء کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ممکن ہے کہ انساء کی طرف سے ہو وہ پیش گوئیاں براہی میں آسے پچیس برس پہلے شائع ہو چکی ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمان الینا علیسہ هذا بالحق ولا تیس من روح اللہ علیہ ان روح اللہ قریب علیہ ان نصر اللہ قریب یعتیک من کل فج نعمیک یعتون من کل فج نعمیک ینصرک اللہ من عنده ینصرک رجال نوحی الیہ من السماع انک بی اعیننا یرفع اللہ ذکرکا ویطم نعمتو علیکا فی الدنیا والآخرا ترجمہ جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا اس وقت کہا جائے گا کہ کیا یہ کرو بر خدا کی طرف سے نہ تھا اور خدا کی رحمت سے نہ امید مت ہو یعنی یہ خیال مت کر کہ تو ایک گمنام اور اکیلا اور احدم من الناس اپنی ہوں یہ کیوں کر ہوگا کہ میرے ساتھ ایک دنیا جمع ہو جائے گی کیوں کہ خدا ارادہ کر چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کی مدد قریب ہے اور جن ڈاہوں سے وہ مالی مدد آئے گی اور ارادت کے خطوط آئیں گے وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی اور گہری ہو جائیں گی یعنی بکسرت ہر قسم کا مال آئے گا اور دور دور سے آئے گا اور دور دور سے مریدانہ خطوط آئیں گے اور نیس اس قدر لوگ کسرت سے آئیں گے کہ جن ڈاہوں سے چلیں گے ان ڈاہوں میں گڑے پڑ جائیں گے خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم خدا ہم خود آسمان سے الہم کریں گے تو ہماری آنگوں کے سامنے ہیں تیرے ذکر کو خدا انجھا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کرے گا احباب اکرام ذرا غور فرمائیں یہ اس وقت کی پیشکویاں ہیں جبکہ جماعت احمدیہ ابھی قائم بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی بھی آپ کا واقف گر نہ تھا آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں ذرا سوچو کہ میں کیا چیز تھا جس زمانے میں براہی کا دیا تھا اشتہار پھر ذرا سوچو کہ اب سرچہ میرا کیسا ہوا کس طرح سعج سے شہرت ہو گئی در ہر دیار جانتا تھا کون کیا زد عزت تھی پبلک میں مجھے کس جماعت کی تھی مجھ سے کچھ ارادت یا پیار ایسی حالت میں آپ نے یہ پیشکویاں کی اور یہ تمام پیشکویاں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں آپ فرماتے ہیں یہ سات پیشکویاں ہیں جن کی خبر ان کلمات وحی الہی میں دی گئی ہیں اور ہر عقل من سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ بساتوں پیشکویاں پوری ہو چکی ہیں کیونکہ علماء اور پیرزادوں نے کفر کے فتوے تیار کر کے اور ترہ ترہ کے منصوبے تراش کر کے ناخنوں تک زور لگایا کہ میری طرف کوئی رجوع نہ کریں اور حیاء کو بالہ تاک رکھ کر خدا تعالی سے جنگ کیا اور کوئی دقیقہ مکر اور فریق اور دھوکے دینے کا اٹھانے رکھا بائز نے میری نصبہ جھوٹی مخبریاں کی تا کسی طرح گورنمنٹ کو ہی افروختہ کریں اور بائز نے جاہل مسلمانوں کو افروختہ کیا تا وہ دکھ دیتے رہیں مگر آخر کار وہ سب نہ مراد رہیں اور یہ پودا زمین میں مخفی نہ رہ سکا اور ایک جماعت کی صورت پیدا ہو گئی اور جس کے ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں بد یہی عمر ہے جبکہ کہتے ہیں کہ قاضی پھولتے پھلتے نہیں پھر مجھے کہتے ہیں قاضی دیکھ کر میرے اعتمار آپ اپنی جماعت کی ترقیات کے بارے میں خدا تعالی کے خوشخبریاں سناتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیری بریت ظاہر کروں گا اور جو تیرے پیرو ہیں میں قیامت کے دن ان کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا اس جگہ اس وعی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں اور طابعین یعنی پیرووں سے مراد میری جماعت ہے قرآن شریح میں یہ پیش گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اور مغلو کم سے مراد یہودی ہیں جو دن بہ دن کم ہوتے گئے ہیں پس اس آیت کو دوبارہ میرے لئے اور میری جماعت کے لئے نازل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے بار ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جائیں گے اور تمام فرقہ مسلمانوں کے جو اس لئے سلسلہ سے بار ہیں وہ دن بہ دن کم ہو کر اس لئے سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے روح سے سب پر غالب ہو جائیں گے ہر سال عالمی بیعت کے موقع پر یہ ترقیات کے نظارے ہم ملاحظہ کرتے ہیں آپ آگے فرماتے ہیں واضح رہے کہ یہ پیش گئیان نہایت علیہ درجہ کی ہیں کیونکہ ایسے وقت میں کی گئی جبکہ کوئی کام بھی درست نہ تھا اور کوئی مراد حاصل نہ تھی اور اب خدا نے اس ویرانہ کو یعنی قادیان کو مجموع دیار بنا دیا کہ ہر ایک ملک کے لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ملک عرب اور شام اور مصر اور روم اور فارس اور امریکہ اور یورپ بغیرہ ممالک میں یہ تخم بویا گیا اور کئی لوگ اس مبالک سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ وقت آتا جاتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان مذکورہ بالا ممالک کے لوگ بھی اس نور آسمانی سے پورا حصہ لیں گے یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصان عیسے قاضب کے لئے کافی تھا وہ پروردگار کچھ نے تھی حاجت تمہاری نے تمہاری مکر کی خود مجھے نابود کرتا وہ جہان کا شہریہ اس قدر نصرت کہا ہوتی ہے ایک قذاب کی کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے بار ہے کوئی قاضب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر میری جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہو بار بار احباب اکرام ایک دفعہ حضرت خلیفت المسیر رابی رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرمن مہمانوں کی ایک مجلس سوال جواب منعقد ہوئی اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز پاکستان میں کسرت سے لوگ احمدیت کو قبول کریں گے اس پر حضور انور رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ خدا کے فضل سے ایک دن حمدیہ جماعہ ساری دنیا میں غالب آئے گی پاکستان تو دنیا کے ایک معمولی حصہ ہے مگر اس وقت آپ کے لئے اس گڑی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ اسے کیوں گر ہوگا لیکن ماضی کی تاریخ میں جان کر دیکھیں کہ جب مسیح ناثری فلسطین میں تھے تو کتنے لوگوں نے انہیں قبول کیا تھا شاید تیس آتمیوں نے لیکن انجام کر کون غالب آیا حضرت مسیح غالب آئے اور ان کے مخالف ناکام رہے ابھی یہ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایسا ہو کر رہنے والا ہے یہ حضرت مسیح مود کے درخت وجود کے سرسبز شاہ ہو یہ کامیابی جماعت کے مقدر میں ہے یہ ایک دن ہو کر رہے گا حضرت خلیفت المسیح رابی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ چند مولویوں کی لینتیں کیا چیز ہیں ساری دنیا کی زمینی اگر لینتیں ڈالیں گے کروڑا عربوں لینتیں بھی اگر زمین سے اٹھیں گی تو خدا کی قسم زمین کی لینتیں آکا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی میرا خدا کا ایک سلام ایسی قوت رکھتا ہے کہ ساری لینتیں اسے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائیں گی اور ناکام ہوں گی اور نامراد ہوں گی خدا کی آواز میں السلام علیکم جماعت کو میں بہن چاہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلامتی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے کوئی نہیں جو اس سلامتی کو مٹا سکے یہ کیا چیز ہے ان کی گالیاں کیا چیز ان کا ایک ہی جواب ہے پائلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے آپ آگے بڑھیں اس تیزی کے ساتھ اس شان کے ساتھ غلب اسلام کی شاہرات پر آگے بڑھتے چلے جائیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے لیولیوروہ علدین کلیہ آپ کے ذریعہ ہاں آپ کے ذریعہ وہ دن ہم اپنی آنگوں کے ساتھ اُبھرتا ہوا دیکھیں وہ سورج اپنی آنگوں کے سامنے اُبھرتا ہوا دیکھیں کہ اسلام سارے عدیان پر غالب آ چکا ہوں اور میرے آقا و مولا اور آپ کے آقا و مولا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر غالب آ چکے ہوں ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول اور ایک ہی راجدھانی ہو اور وہ اسلام کی راجدھانی ہو اگر تیرا بھی کچھ دیں ہیں بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا سنو اے منکر اب یہ کرامت آنے والی ہے احباب اکرام کسرت افراد یا کسرت مال و جائداد ہی صداقت کی دلیل نہیں ہے جو شخص من جانب اللہ ہوتے ہیں خدا تعلینا مسائد حالت میں ان کو کامیابی کی بشارت دیتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے باشگاف الفاظ میں یہ خوش خبریاں سناتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَعَغْلِبَنَّا نَوَرُسِلِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ نے لیکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے پس انبیاء اور معمور من اللہ کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو تمہات اور رکاوٹوں کے باوجود ترقی کے منازل کو غبر کرواتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے حضرت مسیح مدلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ترقیات کے بارے میں جو پشگوئیاں کی ہیں اس میں ایک قادیان کی ترقی کے بارے میں بھی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں ہم نے کشف میں دیکھا کہ قادیان بڑا عظیم شہر بن گیا ہے اور انتہائی نظر سے بھی پرے تک بازار نکل گئے ہیں انجی انجی دو منزلہ چوہ منزلہ سے بھی زیادہ انجے انجے چبوترے والی دکانیں امدہ امارت کی بنی ہوئی ہیں اور موٹے موٹے سیٹھ بڑے بڑے پیٹھ والے جن سے بازار کو رونک ہوتی ہے بیٹے ہیں آپ فرمتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی چورت کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے چنانچہ آج ہم حضور علیہ السلام کے فرمان کو نحاز شان کے ساتھ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اندازہ لگائیے کہ آج سے سو سال قبل جب الہام وسیع مکان کا پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مکان بنوانے کے لئے تو ہمارے پس روپے نہیں اس الہام کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لئے ایک چپر بنوا دیا جائے لیکن آج خدا نے کہ اس عظیم الشان رنگ میں اس الہام کو پورا فرمایا ہے سبحان اللہ کیا شان صداقت ہے مسیح مہد کی اور کیا شان خلافت خلافہ مسیح مہد کی جہاں تک قادیان کی امارات کا تعلق ہے خلافت خامسہ کے مبارک دور میں تعمیراتی کام پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئے ہیں چنانچہ دارل مسیح کی رینیویشن مشزق سا قادیان کی توصیم مسجد دارل انوار کی ارسر نوت عمیر جامعہ احمدیہ کی زیمشن امارات سرائے تاہیر جدید سہولتوں سے آرہستہ نور اسپیٹل کوٹی دارل سلام اور محلہ احمدیہ میں دیگر جگہ ہم پر کارکران کے کوٹیس کی تعمیر چار منزلہ فلیٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور جدید سہولتوں سے آرہستہ چار منزلہ فلیٹس کی تعمیر لنگر خانہ حضرت تقدس مسیح مہد کی توصیح بیشتی مقبرہ میں مقام زہور قدرت سانیہ پر نایت یادگار بیشتی مقبرہ کی تزہین آئیوان انسار کے ساتھ جدید سہولتوں سے آرہستہ تین منزلہ وی آئی پی گیسٹ آوس دفتر نشنو اشاعت اور امٹی اے کے عظیم الشان امارتیں جدید سہولتوں کے ساتھ آرہستہ فضل عمر پرنڈنگ پریس مرکزی لائبرری ہال لجنہ امائلیا دیکر ممالک اور بھارت کے دیکر صوبوں کے تعمیر ہونے والے گیسٹ آوس ان کے علاوہ ہیں جن میں کیرالا ہاؤس دبائی ہاؤس موریشس گیسٹ آوس آسٹریلیا گیسٹ آوس انڈونیشن گیسٹ آوس وغیرہ شامل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے الہی بشارت کے مطابق ایک چپر سے کان شروع کیا تھا لیکن آج زمین قادیان اب محترم ہے حجوم خلائط سے حرض حرم ہے قادیان وہ پاک بستی اور تختگاہ رسول ہے جو مختلف ابتلاہوں سے گزرتی ہوئی اب اس حالت میں پہنچ گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بستی کا شاندار مستقبل کے بارے میں پیش گئی کرتے وقت اس بستی کا کیا حال تھا ذرا سوچئے اس کے بعد بھی اس کی ترقی اتنا آسان نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو چودہ میں خلافت سانیہ کے انتخاب کے موقع پر غیر مبائین قادیان چھوڑ کر چلے گئے تھے صدر انجمن احمدیہ کے باز محکمہ جات کی بھاگ داؤڈ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے اس وقت ان کے تعمیراتی پروگراموں نے صدر انجمن احمدیہ کے خزانہ کو بالکل خالی کر رکھا تھا صرف چند آنوں کے پیسے باقی تھے دوسری طرف یہ لوگ اس قدر خطبینی میں مبتلا تھے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے چلے جانے سے یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہمارے بعد کوئی شخص اس نظام کو چلا نہیں سکے گا چنانچہ ان کے ایک موزز کارکن نے قادیان سے جاتے ہوئے سلسلہ کی امارات کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اب یہ ہم اللو بولیں گے اسی طرح قادیانی منار کا نام و نشاہ مٹانے کے ظہوم میں احراری فتنہ اٹھا اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں الہام داغ حجرت کے ظہور کے بعد قادیان میں مقدس مقامات کی حفاظت و آبادکاری کے لیے صرف تین سو تیرے مخلصین دربیہ شینہ قادیان رہ گئے اس وقت حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس امیر جماعت قادیان مہد اگر احباب جماعت قادیان کے قافلہ میں رخصت ہوتے ہوئے مسجد محلہ دارالانوار کے سامنے درد بھری آواز سے یہ الفاظ کہے اے قادیان کی مقدس سرزمین تو ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں سب سے پیاری ہے لیکن حالت کے تقاضی سے ہم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہیں اس لئے ہم تجھ پر سلامتی بیچتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں پس ان حالات سے گزرتے ہوئے قادیان کی اس مقدس بستین اب اس حالت میں پہنچی ہے اور ایک دن ضرور آئے گا کہ اس وقت قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے اس کامیابی کے لئے صرف امارتیں کافی نہیں ہیں ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سرابہ آرزو جلد شاہ قادیان تشریف الائے قادیان سامین حضرات اب خاکسار سیدنا حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسری العزیز نے امسال ہونے والے جماعت کی مجموعی ترقی کے ذکر پر خطاب کرتے ہوئے جلسہ سالانہ برطانیہ دو ہزار بارہ میں جو ریپورٹ پیش کی ہیں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہے حضور نے فرمایا آج کے دن حسب روایت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر ہوتا ہے جو جماعت پر دورانے سال ہوئے ہیں اور یہ ذکر بھی ان فضلوں کے عشرہ شیر بھی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ سارے سال میں جماعت احمدیہ پر فرماتا ہے نئے ممالک فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عیسان ہے کہ اس سال بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں دو نئے ممالک میں احمدت کا پودا لگانے کی توفیق عطا فرمائی اب دنیا کے دو سو دو ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے اور اس طرح گزشتہ اٹھائی سالوں میں جبکہ حاسدین نے جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک سو گیارے نئے ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے پرنڈنگ پریس احمدیہ پرنڈنگ پریس جو دنیا کے مختلف جگہوں پر قائم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فضل عمر پریس قادیان میں بہت امدہ کتب شائع ہو رہی ہیں تقریباً پچاسی نوے فیصد کام وہی ہو رہا ہے ایم ٹی اے انڈرناشنل کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہو گیا ہے اور اس کے چودے ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں ان میں کام کرنے والوں میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو چوبیس گنڈے کام کر رہے ہیں اس سال ام ٹی اے کی نشریعت کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے مختلف زبانوں کا تراجم کو نشر کی جانے والی سٹریمز کا یہ تعداد اٹھائیس ہو گئی ہے انڈرنیٹ پر ام ٹی اے دیکھنے والوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ وزٹیز کی وجہ سے سٹریم متاثر ہو جاتی ہے چنانچہ اب ایک گلوبل آئی پی ٹی ڈسٹریبیوٹر کے ذریعہ ام ٹی اے نشر کیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی روک نہیں آئے گی اسی طرح موبیل فونس پر بھی ام ٹی اے انڈرنیٹ کو وسط دی گئی ہے انڈرنیٹ کا موبیل پر صحیح استعمال ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف جماعتہ مدیہ کے ذریعہ ہو سکتا ہے مرکزی ویب سائیڈ مرکزی ویب سائیڈ کے ذریعہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے خطبات جماع 18 زبانوں اوڈیو ویڈیوز کے صورت میں یوٹیوب میں ڈالے گئے ہیں آئی پیڈ کے علاوہ آئی فون اور بلیک بری فونس کے ذریعہ بھی خطبات دیکھے جا سکتے ہیں اس ویب سائیڈ میں پانچ سو اردو اور ایک سو اسی انگریزی کتب مہیا کی گئی ہے نادار اور ضرورت مندوں کی امداد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے اور ہزاروں لاکھوں بچے اور مریض استفادہ کر رہے ہیں بھئی عطا کی تعداد اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانچ لاکھ چودہ ہزار تین سو بابن بیتیں ہوئی ہیں ایک سو سالہ ایک سو سولہ ممالک سے دو سد بیاسی قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں آخر میں حضور انبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت دنیا میں ترقی کر رہی ہے اور جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ایمان میں بھی بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں دیکھو خدا نے ایک جہان کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرے عالم بنا دیا اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع خواست یہی قادیان ہوا حضرت مسیح ملے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پشکوئی ہے جس نے زمین واسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بکشے گا خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت دانے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نہ مراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک قیامت آئے گی اللہ تعالی ہمیں اس غلبہ کے لئے کوشش اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام احمدیت بارد محمد مصطفی بارد محمد مصطفی بلان احمد کی بلان احمد کی جبات احمدی عالمی امٹی اے امٹی اے مراد تکبیر مراد تکبیر مراد تکبیر مراد تکبیر امٹی احمد